صدا کسی کے پاس نہیں رہتا سایا کبھی کسی کے سر پہ ہوتا ہے کبھی کسی کے سر پہ کبھی انسان کروڑوں میں کھیلتا ہے اور کبھی ربا کو درستا ہے جس کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا فرمیت نہیں کی تعلیم نہیں کی محنت نہیں کی سمجھایا نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ بڑا ہونے کے بعد آپ کے حقوں کے سامنے وہ سر جھکا لیں جو رب کے سامنے نہیں جھکا تھا آپ کبھی نافرمان بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا جڑا ہے اس قبر سے انسان کے آخرت کی منزل کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے یہ مسافر کا جانے والا اس طرح ایک سے دوسرا فرشتہ دوسرا سے تیسرا فرشتہ آسمان کی طرف چڑھنے شروع ہو گئے خشبوے اسے پھول رہی ہے آسمان کی طرف یہ جا رہا ہے مختلف فرشتوں کے گروہ اس کو ٹکرانگے ملیں گے وہ پوچھیں گے کس خوش نصیب کی روح ہے مبارک ہے اس کو جو اپنا دین قرآن سے لیتا ہے جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے تفسیر سے پڑھتا ہے اس کی معانی اور لوگ کو سمجھتا ہے اور ہلاک ہو گیا وہ جس نے کہا مولوی صاحب نے کہا قرآن کی عربی عبارتیں پڑھنی ہے ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤں این الحمدللہ نحمده ونصلی عراء رسولیه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کخواً احد ہماری یہ زندگی اور دنیا کی یہ رنگینی کسی نے اس کو بڑی پیاری مثال سے وعدے کیا کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگاوا ہے اور وہ شیر سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے ایک کوئے کے موں پر پہنچ جاتا ہے وہ کوئے کی رسی پکڑ کے نیچے لڑک جاتا ہے اوپر شیر ہے درمیان میں آکر نیچے جب جھانکتا ہے تو نیچے ایک ازدہہ بیٹھا ہوا ہے اب بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اوپر چڑھوں تو شیر نیچے جاؤں تو ازدہہ اچانک کوئے کے کونے میں اسے شہد کی مکھی نہ دواتی شہد کا چھتا ہے تو وہ شیر کو بھی بھول جاتا ہے ازدہہ کو بھی بھول جاتا ہے اور انگلی سے شہد چاٹنا شروع کر دیتا ہے شہد چاٹنے میں اتنے مگن ہوتا ہے نہ اسے شیر یاد رہتا ہے نہ ازدہہ یاد رہتا ہے دو چوہے آتے ہیں جو اس کی رسی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے وہ انہیں دیکھتا ہے لیکن شہد بڑا مٹھا ہے اس کے اندر مگن ہے یہ انسان کی زندگی کی بڑی شاندار مثال ہے وہ شیر موت ہے جو میرے اور آپ کے سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے کوئے کی رسی بگڑ کے لٹکا تھا نیچے ازدہہ نظر آیا تھا وہ ازدہہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی ہے وہ چوہے نظر آئے تھے وہ دن اور رات ہے وہ جس رسی سے لٹکا تھا وہ اس کی زندگی کی رسی ہے ہر دن اور رات اس رسی کو کاٹ رہے ہیں وہ میٹھا شہد جو نظر آیا تھا وہ دنیا کی رنگینی ہے بدنصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں ایسے ڈوب جائے کہ اس سے کچھ بھی یاد نہ رہے نہ یہ یاد رہے یہ رات جو گزر رہی ہے دوبارہ نہیں آئے گی یہ دن کا سورج جو ڈوب رہا ہے یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا میں جتنا آنکھیں بند کر کے مگن ہو کر دنیا کی پیچھے لگ جاؤں یہ چوہے دن رات کے جو کاٹ رہے ہیں ایک دن رسی کٹ جانی ہے اور ایک دن میں نے اس قبر کی کوٹھڑی میں ضرور پہنچنا ہے پیارے حبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس لیے درست دے کر گئے اغتانم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں سے پہلے پانچ کیا فائدہ اٹھا لو پانچ سے پہلے پانچ سے مستفید ہو جاؤ شبابک قبل حرامک جوانی بڑاپے آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو جوان آدمی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے رات کو لمبا قیام کرنا چاہے کر سکتا ہے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چاہے کر سکتا ہے بڑاپے میں بیماریہ گھیر لیتی ہیں نہ روزے زیادہ رکھے جاتے نہ قیام زیادہ کیا جاتا نہ دین کے لیے محنت ہوتی اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے تو بڑاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو اور یہ جوانی خاص طور پر کیسی نعمت ہے جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ خاص ان ایام کا سوال کرے گا اس جوانی میں کیا کر کے آیا ہمیں تو شیطان نے جملہ ہی اور سکھا دیا نا جوان نہیں دی مستانی ہوا کرتی ہیں جوانی بڑاپے میں جب جائیں گے پھر نماز روزے کی بات کرنا پھر قرآن حدیث کی بات کرنا کسی اور جو کہ رہیں گے نہیں سارا دن مسجد مسجد قرآن مسجد قرآن مسجد اور کیا کام ہوگا ابھی تو جوان ہیں تو جوانی کے اندر جب انسان سب کچھ کرنے کے قابل ہو اللہ کے ڈر سے نہ کرے یہی تو اللہ کا دین ہے یہی تو اللہ کی محبت ہے یہی تو اللہ کے ڈر کا نتیجہ ہے بڑا انسان کچھ کر نہیں سکتا وہ کہے میں توبہ کر گیا اللہ رحمان رعیم ایسا ہے کہ بڑے کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے لیکن اصل چیز یہ جوانی کی زندگی یہ جوانی کے ایام بڑے قیمتی ہیں وصحاتک قبلہ سقامک اپنی صحت خراب ہونے سے پہلے پہلے اس صحت سے پیدا اٹھا لو جب آپ کی صحت پر قرار ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کب بیمار ہو جائے جو بھائی فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا اور صحت مند ہے کیا پتہ اس کی ٹانگ کب ٹوٹ جائے اور جب ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو آن بیڈ ہو جائے اب یہ چاہے بھی مسجد جانا جا سکتا صحت سے فیدہ اٹھاؤ بیماری آنے سے پہلے پہلے بیماری میں کچھ چاہو گے کر لیں کر نہیں سکو گے لیکن قربان جائیں مالک کی رحمتوں پہ اگر انسان صحت مند ہو اور اللہ کی عبادت والے معاملات میں حریص ہو وہ بیمار ہو جائے اس کی نیت اس کا عامل صحت کی حالت میں جو تھا اللہ بیماری کے اندر بھی وہ سواب اطاف رما دیتا ہے حدیث میں آتا نہیں انسان سو جاتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں تحجد کے وقت اٹھوں گا اور وہ نماز پڑھنے والا اس کی عادت ہے نماز پڑھنے اللہ کی رحمت سے یہ عبادت کا شوق اس کے دل میں زندہ ہے کسی رات وہ نہ اٹھ سکے اللہ اتنا رحمان ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو اس نے نیت کی تھی اس کی نیت میں اس کو سواب دے دو اور جو یہ سویا ہے یہ میری طرف سے اس کے لئے صدقہ بنا دو تو صحت کی حالت میں اپنے رب کو یاد کر لیجئے اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے بیماری آنے سے پہلے پہلے جب بیماری آ جاتی ہے تو انسان اس نعمت کا فیدہ صحت والی نعمت کا فیدہ جس نے نہ اٹھایا اب وہ بیماری کے اندر سوچتا رہے اس کی سوچ اسے فیدہ نہ دے گی اسی طرح اللہ نے آپ کی جئے بھری ہے آپ غنی ہیں فقر کی آنے سے پہلے پہلے فیدہ اٹھا لو مال ایک سایہ ہے صدا کسی کے پاس نہیں رہتا سایہ کبھی کسی کے سر پہ ہوتا ہے کبھی کسی کے سر پہ کبھی انسان کروڑوں میں کھیلتا ہے اور کبھی ربا کو درستا ہے جب اللہ نے مال دیا اس وقت اس میں سے اللہ کا حق نکال گے اللہ کے لام پہ خرچ کیجئے کسی غریب کسی بیوہ کسی یطیم کسی مسکین کا سہارا بن گے اللہ کے دین پہ خرچ کیجئے اللہ کے دین کو نشر کیجئے اس سے پہلے کہ یہ نعمت آپ سے چھین لی جائے اور آپ فقیری کی زندگی میں آ جائیں آپ فارغ ہیں اس فراغت سے فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو مشغول کر دے آپ بیزی ہو جائیں اور ہم اللہ مرحیم ربی کوئی پوچھے کیا کرتے جی آج کے لیے بلکہ ٹائم پاس کرتے ہیں حالانکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا ٹائم کمانے کے لیے ہوتا ہے ایک طالب علم جو سکول میں اگزامینیشن ہال میں داخل ہو جائے تین گھنٹے اس سے مل جائے پیپر شیٹ اس کے سامنے رکھ دی جائے اور وہ تین گھنٹے کے بعد جب واپس آئے تو اس کے ساتھ ہی پوچھیں کیا کر کے آئے موبائل پہ گیم کھیلتا رہا ٹائم پاس کرنا تھا تین گھنٹے جو گزارنے تھے گزار لیا کوئی اقل مند کہے گا اسے کہے گا بڑا بے وکوف ہے وہ تین گھنٹے تھا بڑا قیمتی تھے جو تجھے رہے ذہن میں جواب آتھے تُنہیں سارے لکھ دینے تُو پاس ہو جاتا ہے پادل یہ کوئی گیم کھیلنے کا ٹائم تھا پیارے بھائی مسلمان مسلمان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے وہ بھائی جس کو اپنا وقت ضائع کرنے کے لئے فیس بوک اور ورس ایپ شوشل میڈیا کی یہ چیزیں جو اللہ کی عبادت کے معاملات میں اس کی مددگار نہیں اس کی زندگی کی بربادی کے اندر اس کی مددگار ہیں وہ یاد کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت سے مشغول ہونے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو وحیاتک قبل موتک اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے پیدا اٹھا لو یہ زندگی ایک موقع ہے یہ آپ کے پاس ایک چانس ہے یہ میرے پاس ایک نعمت ہے اس سے پہلے کہ ہم مر کے مٹی کے اندر دور ہو جائے زندہ ہے نماز پڑھ سکتے ہیں حجکار کر سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں ترہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو سکتے ہیں اپنے اللہ کو بکار سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے بی بی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں دنیا کے اندر بہت ساری نیکییں ایسی ہیں جن نیکیوں کو کرنے کے لئے پیسہ نہیں لگانا پڑتا پیسہ لگاؤ گے مولی صاحب پیسے والی باتیں بتاتے ہیں جو مہنگی مہنگی باتیں وہ نہ بتاؤ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ پیسہ لگا اور وزن اتنا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم وزن اتنا ہے کہ یہ ترابو کو بھر دینے والا اللہ کو بڑا پسند یہ جملے اور بلکل ہلکے زبان کی نوک میں چلنے والے جملے سبحان اللہ